اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ میاں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سوما آمین یہ صبح کا ٹائم ہے نو بجے کا ٹائم ہے میاں صاحب کی جوٹی جو ہے وہ چار بجے سے راب گیارہ بجے تک ہے تو صبح ذرا لیٹ ہی اٹھتے ہیں نماز کے بعد سو جاتے ہیں دوبارہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں بادام چھیل رہی ہوں اور اس کے بعد پھر ناشتے کی تیاری ہوگی موسم بھی اب نسبتاً تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا یہاں تو ناشتہ بھی دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا اچھا ہی ہو بادام چھیلنے کے بعد اب میں جناب سب سے پہلے تو دیسی گھی میں لائی تھی پاکستان سے اپنی بھالائی جمع کر کر کہ میں نے بنایا تھا دو ایک مہینے چل گئے اب ختم ہو گیا تو اس کے ڈبے سے میں مایکرو ویو میں ٹین ٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیکنڈ پہ کر کے اس کو پگلا رہی ہوں اگر میں نے کہا کٹھا زیادہ دیر پہ رکھا تو پلاسٹک کا ڈبہ ہے وہ بھی پگل سکتا ہے اتنا ظاہر ہے مایکرو ویو سیو نہیں ہے عام سا ڈبہ ہے تو اس کو میں آج دیسی گھی جو ہے بیٹی کو آلو کا پراتھا بنا کے دوئے گی تو اس میں وہ یوز ہو جائے گا اس کے لئے پھر بس میں نے اس کو ہلکا ہلکا گرم کر رہی ہوں آپ بھی پلاسٹک کی برطن میں کوئی چیز ہو جو مایکرو ویو سیو نہ ہو تو اس میں بطلب تھوڑا تھوڑا کر کے دس دس سیکنڈ پندرہ پندرہ سیکنڈ ٹائم تو لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ گھی بھی نکل آتا ہے اور آپ کا ڈبہ بھی سیو رہتا ہے اب جناب اس کو پراتھا کھلانا بھی بیٹی کو ایک عذاب سے کم نہیں ہے اس نے نخرے ہی کرنے ہے لیکن بہرحال اس کی چوائسیز ہی میرے لئے ناشتے کی کوئی نہیں اس کے لئے ہوتی کچھ بھی نہیں کھاتی سوائے وہ ہارٹ شورٹس یا ویڈیز یا چپس انڈا بھی اسے پسند نہیں ہے جو دو نہیں ہے اب میں کیا ویرائیٹی اس میں پیدا کروں تو میں نے سوچا کل جو میں نے آلو بنائے تھے دال کے ساتھ وہ بچے میں تھے اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کر کے تو اس کے لئے میں نے آلو کا پراتھا بنا دیا اور اب جناب چار بجے تک اس کے دوبارے اب بھوک نہیں لگنی اگر کھایا اسے کھا تو لے گی لیکن یہ ہے کہ چار بجے تک احسان جتاتی رہے گی کہ میں نے پراتھا کھایا اور یہ میں اپنے لئے آٹس بنا رہی ہوں ابھی لائی تھی آٹس کا ڈبا تو ہیلڈی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے پانی بوائل کر کے میں نے دو ٹی دو ٹیبل سپونی ڈالا ہے آٹس جب یہ گل جائے گا انسٹنٹ آٹس ہیں تو اس میں ٹائم تو آپ کو پتہ لگتا نہیں ہے پانچ منٹ میں ہی تیار ہو جاتے ہیں اول گیا تو میں نے اس میں پھر اپنا دو ڈالا سکیم ملک جو ہوتا ہے اور اس کو تھوڑی دیر اور دو چار منٹ پکنے دیا جب پک گیا تو بس اس کو باول میں نکال کے بہت زیادہ تھک مجھے پسند نہیں ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا لیکوڈری رکھا تھا لیکن جب یہ تھنڈا ہوگا تو ظاہر ہے کہ تھوڑا تھک ہو جائے گا اور تھوڑا سا ہنی میں نے ڈال کے اور اس کو جناب ناشتہ کر لیا چائے پی لی اس کے بعد چولہ صاف کیا اور مطلب سپری کر دیا تھا اس پر جف کا جب تک اس کی چکنائی صاف ہوگی تب تک یہ برطنوں کا ڈھیر جو ہے وہ میں صاف کر لوں گی وہ صاف کرنے کے بعد چولے کی صفائی ہوگی اور آج میرا ارادہ ہے کہ گاجریں میرے پاس چار پانچ میں لے کے آئی تھی لائی بھی خیر اسی مقصد کیلئے تھی کہ گاجر کا حلوہ بنا لوں گی تھوڑا ہی کافی رہتا ہے اگر میں بہت زیادہ بناوں تو وہ ہمارے گھر میں تو رولتا ہی رہتا ہے کیونکہ چینی کے بغیر میں بناتی ہوں اور سٹیویانا جو میں نے آپ کو بتایا شوگر ریپلیسمنٹ ہے اور ہیلتی ریپلیسمنٹ ہے یعنی اس سے آپ کی شوگر زیرو پرسنٹ بھی انکریز نہیں کرتی اور ڈائیٹنگ کے لیے بھی اچھا ہے صرف ڈائیٹنگ والوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا شوگر لو ہو سکتی ہے ان کی اس سے اس کا یہ پوائنٹ ہے تو اس کو ذرا احتیاط سے یوز کریں جو ڈائیٹنگ پہ ہے لیکن شوگر والوں کے لیے تو آئیڈیال ہے بس پھر میں نے اس کے لیے سامان رکھ دی ہے گاجر تھے چار پانچ گاجریں تھیں ان کو موٹی سائٹ سے قدو کش کی ہے اور اس کو میں جناب ایک ٹیبل سپون جو دیسی گھی ہے وہ ڈال کے سب سے پہلے نٹس فرائے کرنوں گی نٹس میں میں نے لیے ہیں آلوینڈز اور کیشیو نٹس بس ان کو فرائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آسانی سے کٹ جائیں گے اور تھوڑا ٹیسٹ بھی آ جائے گا بس پھر اسی میں میں گاجریں ڈال کے دو چار دفعہ ہلا کے اور اس کو ڈھک کر گلال ہوں گی گاجروں کو جب گاجریں میں دیکھوں گی گل گئی ہیں تو اس میں تقریباً ہاف کیجی میں نے ملک ڈال ہے کیونکہ میں نے ڈرائی ملک بھی ڈالنا ہے اور وہ جو نٹس میں نے کٹے تھے فرائے کر کے ان کو بھی بیچ میں ڈال دیا تھوڑا سا اس کو میشر سے میش کر دیا اب دودھ کو خوش کر لوں گی بلکل خوش کر لوں گی آپ کو بتے میں نے ایک ٹیبل سپون آئل اس میں سارا ڈال ہے تو آئل سوری کہہ رہی ہوں دیسی گھی ڈال ہے اور الائچی بھی ڈال کے اس کو براؤن کیا تھا نٹس نکالنے کے بعد الائچی ڈالی تھی اور اب میں نے پھر ایک ٹیبل سپون اور ڈال دیا یعنی ہیلڈی ہلوہ ہے دو ٹیبل سپون سارا اس میں آئل گیا ہے اور چینی میں نے ایڈ نہیں کی کیونکہ ہزمنٹ صاحب نے کھانا ہوتا ہے ان کو شگر کا پرابلم ہے ہے تو انڈر کنٹرول لیکن بارال احتیاط تو کروانی پڑتی ہے ورنہ اللہ رحم کرے بڑھ جائے یا پھر اور مسئیبت پڑے کیونکہ بیماری کو اس شروع میں نہ کنٹرول کیا جائے اور احتیاط نہ کی جائے تو آپ کو پتہ ہے وہ بڑھتی ہی جاتی ہے اللہ معاف کرے اور بندہ بلکل ہی رہ جاتا ہے کام کاج سے بھی اور باقی چیزوں سے بھی بہرحال اب اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی اور گھی اس میں بہت کم ہے لیکن میں نے اس کو اچھے سے پانی خوشک مطلب کر لیا اس کا دودھ خوشکر لیا تھا اس میں ڈرائی ملک پاودر بھی ڈال دیا تھا اور میرا حلوہ بن کے تیار ہے جو تھوڑے سے نٹس میں نے بچائے تھے وہ اوپر ڈال دیا اب یہ برگر پیٹی میں نے ڈالی تھی ویڈیو بیف کے برگر پیٹی ہے ایک کی رہ گیا تھا وہ کیونکہ گیارہ بجے آتے ہیں تو پھر ان کو ساتھ تھوڑا سا نسبتاً ہیوی دینا پڑتا ہے کیونکہ آٹھ نو بجے انہیں بھوک لگ جاتی ہے کھانا وہ آکے ہی کھاتے ہیں تو وہ ایک ہی پیٹی پڑا تھا اورہل بیک والے بن پڑے تھے جو میں گھر لائی تھی ضائعہ تو ظاہرہ کسی چیز کو نہیں کرنا بس اس کو سیکھ کے اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی ماینیز لگائی ماینیز میں اتنی پریفر نہیں کرتی لگانا لیکن تھوڑے سے سپائسی تھے یہ جو پیٹی تھے نا تو اس لیے میں نے پھر ان کو ماینیز لگا کے تھوڑا سا وہ اس کی ہیٹ کو سپائسیز کی ہیٹ کو کم کی ہے اب فائل پیپر جو ہے نا اس دفعہ سیل میں لگاوا تھا بڑا چوڑے والا تو وہ ضائع پھر بہت ہوتا ہے اگر اس کو کٹھا وہ یوز کرو نا تو ہاف میں نکال کے سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں جب کوئی چیز فریز کرنی ہوتی ہے تو تب یوز کر لیتی ہوں اور اگر فریش فریز کرنے کے لیے نکالتی ہوں تو پھر وہ دو دفعہ یوز کر لیتی ہوں اب جناب کمبل یہ ڈبل بیٹ کا ہے یہ میں نے دھوک ہی رکھے ہوئے تھے لیکن کیونکہ میرے پر سیونگ مطلب میں جو چیزیں سٹور کرنے کا اتنا اچھا میرے پر انتظام نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایکسٹر علماریاں وغیرہ لینی ہوئی صرف ضرورت کے حساب سے ہی لینی ہوئی ہیں تو یہ تھوڑا مجھے اس میں ڈسٹ کی خوشبو آ رہی تھی مٹی کی تو میں نے مشین میں ڈال دیا یہ مشین کا یہ بہت فائدہ ہے کہ ڈبل بیٹ کا بلینکٹ بھی اس میں بہت اچھا دھول جاتا ہے اور نچڑا ہوا ظاہر ہے نکلتا ہے اس میں پانی ذرا نہیں ہوتا تو اس کو ہینڈل کرنا بھی آسان ہوتا ہے اب بس میں نے اس میں پانی ڈال کر اور اس کو فل یہ ٹویلو کی جی کی ہے ففٹین کی جی کی سوری ہے یہ ٹویلو کی ہے والی میری پاکستان کی ہے تو یہ ٹویلو کی جی کی ہے لکھا بھی ہوا ہے سامنے تو بس اس میں یہ ڈبل بیٹ کا بلینکٹ بڑے آرام سے دھول جاتا ہے گھنٹا تو لگتا ہے کیونکہ گھنٹا تو ویسے یار لگی جاتا ہے تو اس میں یہ بڑا اچھا صاف سترا ہو کے یہ دیکھیں دھول کے ہے اور اب میں اس کو نکال کر اور پھیلا دوں گی اب اس کو ہینڈل کرنا کتنا آسان ہے اس مشین کا بہت زیادہ فائدہ ہے بس اس کو اب میں نکال کر اور پھیلا دوں گی اور یہی تھی میری ویڈیو اوکے جی اللہ حافظ